اسلام علیکم ویبرز سلمان کی بیوی سلمان سے کہتی ہے لگتا ہے ہماری شادی کی سمیرہ کے والد نے کچھ زیادہ ہی ٹینشن لے لی جو کہ مر ہی گئے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ حمزہ وردہ کو اپنے والد کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے کہ آج وردہ ہی کی وجہ سے میرے والد اس دنیا میں نہیں اور وردہ کے والد سے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ میرے والد کی موت کی ذمہ دار وردہ ہے جبکہ وردہ کا باپ وردہ کی خوشیوں کی بھیگ مغتا ہے کہ وردہ کو یہاں پر رہنے دو جبکہ حمزہ وردہ کو جانے کا کہہ دیتا ہے اور وردہ اپنے والد کے ساتھ اپنے گھر واپس آ جاتی ہے کیونکہ حمزہ نے ساتھ کہہ دیا کہ اب وردہ کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں جب سلمان کا باپ وردہ کے ساتھ گھر آتا ہے اور سب کو حقیقت بتا دیتا ہے کہ کیا ہوا جو سلمان کی شاتر ماں کہتی ہے وہ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں میری بیٹی کے ساتھ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ماں بننے والی ہے اور کہتی ہے کہ میں ان کے گھر جاؤں گی اور اس ظلم کے لیے ان کا گھرے بان پکڑوں گی تب ہی ہم دیکھیں گے کہ سلمان کی بیوی آ کر بتا دے گی وردہ کو بیوز دے رہا ہے اور یہ سب ہونے والا ہے اپیسوڈ تیس میں مزید اپیسوڈز کا ریویو جانے کے لیے پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم ویبرز آج ہم بات کریں گے رسوائی ڈرامے کی اپیسوڈ تیس کی لیکن اس سے پہلے پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ اپیسوڈ تیس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میرا اپنے والد کی موت پر بہت افسردہ ہے اور اپنے کیے پر بہت شرمی دا بھی کیونکہ اس نے اپنے باپ کی زندگی میں بہت زیادہ نرازی کا اظہار کیا اور وہ اپنے باپ کی قبر پر جاتی ہے ڈاکٹر فیروز کے ساتھ اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں ان سے بات نہیں کرتی تھی لیکن اب یہ وقت ہے کہ یہ مجھ سے بات نہیں کرتے دوسری جانے ہم دیکھیں گے کہ سلمان کی بیوی سلمان سے کہتی ہے لگتا ہے ہماری شادی کی سمیرا کے والد نے کچھ زیادہ ہی ٹینشن لے لی جو کہ مر ہی گئے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ حمزہ وردہ کو اپنے والد کی موت کا ذمہ دار ٹھیراتا ہے اور کہتا ہے کہ آج وردہ ہی کی وجہ سے میرے والد اس دنیا میں نہیں اور وردہ کے والد سے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ میرے والد کی موت کی ذمہ دار وردہ ہے جبکہ وردہ کا باپ وردہ کی خوشیوں کی بھیگ مغتا ہے کہ وردہ کو یہاں پر رہنے دو جبکہ حمزہ وردہ کو جانے کا کہہ دیتا ہے اور وردہ اپنے والد کے ساتھ اپنے گھر واپس آ جاتی ہے کیونکہ حمزہ نے ساکھ کہہ دیا کہ اب وردہ کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں جب سلمان کا باہ وردہ کے ساتھ گھر آتا ہے اور سب کو حقیقت بتا دیتا ہے کہ کیا ہوا جو سلمان کی شاتر ماں کہتی ہے وہ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں میری بیٹی کے ساتھ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ماں بننے والی ہے اور کہتی ہے کہ میں ان کے گھر جاؤں گی اور اس ظلم کے لیے ان کا گیرے بان پکڑوں گی تب ہی ہم دیکھیں گے کہ سلمان کی بیوی آ کر بتا دے گی وردہ کو بیوز دے رہا ہے اور یہ ساتھ ہونے والا ہے اپیسوڈ تیس میں مزید اپیسوڈز کا ریویو جانے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ آج ہم بات کریں گے رسوائی ڈرامے کی اپیسوڈ تیس کی لیکن اس سے پہلے پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ اپیسوڈ تیس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میرا اپنے والد کی موت پر بہت افسردہ ہے اور اپنے کیے پر بہت شرمندہ بھی کیونکہ اس نے اپنے باپ کی زندگی میں بہت زیادہ نرازی کا اظہار کیا اور وہ اپنے باپ کی قبر پر جاتی ہے ڈاکٹر فیروز کے ساتھ اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں ان سے بات نہیں کرتی تھی لیکن اب یہ وقت ہے کہ یہ مجھ سے بات نہیں کرتے دوسری جانے ہم دیکھیں گے کہ سلمان کی بیوی سلمان سے کہتی ہے لگتا ہے ہماری شادی کی سمیرہ کے والد نے کچھ زیادہ ہی ٹینشن لے لی جو کہ مر ہی گئے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ حمزہ وردہ کو اپنے والد کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے کہ آج وردہ ہی کی وجہ سے میرے والد اس دنیا میں نہیں اور وردہ کے والد سے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ میرے والد کی موت کی ذمہ دار وردہ ہے جبکہ وردہ کا باپ وردہ کی خوشیوں کی بھیگ موتا ہے کہ وردہ کو یہاں پر رہنے دو جبکہ حمزہ وردہ کو جانے کا کہہ دیتا ہے اور وردہ اپنے والد کے ساتھ اپنے گھر واپس آ جاتی ہے کیونکہ حمزہ نے ساتھ کہہ دیا کہ اب وردہ کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں جب سلمان کا باپ وردہ کے ساتھ گھر آتا ہے اور سب کو حقیقت بتا دیتا ہے کہ کیا ہوا جو سلمان کی شاتر ماں کہتی ہے وہ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں میری بیٹی کے ساتھ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ماں بننے والی ہے اور کہتی ہے کہ میں ان کے گھر جاؤں گی اور اس ظلم کے لئے ان کا گھرے بان پکڑوں گی تب ہی ہم دیکھیں گے کہ سلمان کی بیوی آ کر بتا دے گی وردہ کو بیوز دے رہا ہے اور یہ سب ہونے والا ہے اپیسوڈ 23 میں مزید اپیسوڈز کا ریویو جانے کے لئے پلیز میری جانے کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم ویبرز ریکم تو میر چینل آج ہم بات کریں گے رسوائی ڈرامے کی اپیسوڈ 23 لیکن اس سے پہلے پلیز میرے چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ اپیسوڈ 23 میں ہم دیکھیں گے کہ سمیرا اپنے والد کی موت پر بہت افسردہ ہے اور اپنے کیے پر بہت شرمندہ بھی کیونکہ اس نے اپنے باپ کی زندگی میں بہت زیادہ نرازی کا اظہار کیا اور وہ اپنے باپ کی قبر پر جاتی ہے ڈاکٹر فیروز کے ساتھ اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں ان سے بات نہیں کرتی تھی لیکن اب یہ وقت ہے کہ یہ مجھ سے بات نہیں کرتے دوسری جانے ہم دیکھیں گے کہ سلمان کی بیوی سلمان سے کہتی ہے لگتا ہے ہماری شادی کی سمیرا کے والد نے کچھ زیادہ ہی ٹینشن لے لی جو کہ مر ہی گئے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ حمزہ وردہ کو اپنے والد کی موت کا ذمہ دار کھیراتا ہے اور کہتا ہے کہ آج وردہ ہی کی وجہ سے میرے والد اس دنیا میں نہیں اور وردہ کے والد سے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ میرے والد کی موت کی ذمہ دار وردہ ہے جبکہ وردہ کا باپ وردہ کی خوشیوں کی بھیگ مگتا ہے کہ وردہ کو یہاں پر رہنے دو جبکہ حمزہ وردہ کو جانے کا کہہ دیتا ہے اور وردہ اپنے والد کے ساتھ اپنے گھر واپس آ جاتی ہے کیونکہ حمزہ نے ساتھ کہہ دیا کہ اب وردہ کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں جب سلمان کا باگ وردہ کے ساتھ گھر آتا ہے اور سب کو حقیقت بتا دیتا ہے کہ کیا ہوا تو سلمان کی شاتر ماں کہتی ہے وہ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں میری بیٹی کے ساتھ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ماں بننے والی ہے اور کہتی ہے کہ میں ان کے گھر جاؤں گی اور اس ظلم کے لیے ان کا گیرے بان پکڑوں گی تب ہی ہم دیکھیں گے کہ سلمان کی بیوی آ کر بتا دے گی وردہ کو ڈیووز دے رہا ہے اور یہ ساتھ ہونے والا ہے اپیسوڈ تیس میں مزید اپیسوڈز کا ریویو جانے کے لیے پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ آج ہم بات کریں گے رسوائی ڈرامی کی اپیسوڈ تیس کی لیکن اس سے پہلے پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ اپیسوڈ تیس میں ہم دیکھیں گے کہ کہ سمیرا اپنے والد کی موت پر بہت افسردہ ہے اور اپنے کیے پر بہت شرمندہ بھی کیونکہ اس نے اپنے باپ کی زندگی میں بہت زیادہ نرازی کا اظہار کیا اور وہ اپنے باپ کی قبر پر جاتی ہے ڈاکٹر فیروز کے ساتھ اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں ان سے بات نہیں کرتی تھی لیکن اب یہ وقت ہے کہ یہ مجھ سے بات نہیں کرتے دوسری جانے ہم دیکھیں گے کہ سلمان کی بیوی سلمان سے کہتی ہے لگتا ہے ہماری شادی کی سمیرا کے والد نے کچھ زیادہ ہی ٹینشن لے لی جو کہ مر ہی گئے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ حمزہ وردہ کو اپنے والد کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے کہ آج وردہ ہی کی وجہ سے میرے والد اس دنیا میں نہیں اور وردہ کے والد سے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ میرے والد کی موت کی ذمہ دار وردہ ہے جبکہ وردہ کا باپ وردہ کی خوشیوں کی بھیگ مغتا ہے کہ وردہ کو یہاں پر رہنے دو جبکہ حمزہ وردہ کو جانے کا کہہ دیتا ہے اور وردہ اپنے والد کے ساتھ اپنے گھر واپس آ جاتی ہے کیونکہ حمزہ نے ساتھ کہہ دیا کہ اب وردہ کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں جب سلمان کا باپ وردہ کے ساتھ گھر آتا ہے اور سب کو حقیقت بتا دیتا ہے کہ کیا ہوا جو سلمان کی شاتر ماں کہتی ہے وہ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں میری بیٹی کے ساتھ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ماں بننے والی ہے اور کہتی ہے کہ میں ان کے گھر جاؤں گی اور اس ظلم کے لئے ان کا گھرے بان پکڑوں گی تب ہی ہم دیکھیں گے کہ سلمان کی بیوی آ کر بتا دے گی وردہ کو بیوز دے رہا ہے اور یہ سب ہونے والا ہے اپیسوڈ تیس میں مزید اپیسوڈز کا ریویو جانے کے لئے پلیز میری جانے کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز لیلکن ٹو می چینل آج ہم بات کریں گے رسوائی ڈرامے کی اپیسوڈ تیس کی لیکن اس سے پہلے پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ اپیسوڈ تیس میں ہم دیکھیں گے کہ کس میرا اپنے والد کی موت پر بہت افسردہ ہے اور اپنے کیے پر بہت شرمندہ بھی کیونکہ اس نے اپنے باپ کی زندگی میں بہت زیادہ نرازی کا اظہار کیا اور وہ اپنے باپ کی قبر پر جاتی ہے ڈاکٹر فیروز کے ساتھ اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں ان سے بات نہیں کرتی تھی لیکن اب یہ وقت ہے کہ یہ مجھ سے بات نہیں کرتے دوسری جانے ہم دیکھیں گے کہ سلمان کی بیوی سلمان سے کہتی ہے لگتا ہے ہماری شادی کی سمیرا کے والد نے کچھ زیادہ ہی ٹینشن لے لی جو کہ مر ہی گئے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ حمزہ وردہ کو اپنے والد کی موت کا ذمہ دار تھیراتا ہے اور کہتا ہے کہ آج وردہ ہی کی وجہ سے میرے والد اس دنیا میں نہیں اور وردہ کے والد سے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ میرے والد کی موت کی ذمہ دار وردہ ہے جبکہ وردہ کا باپ وردہ کی خوشیوں کی بیگ ممتا ہے کہ وردہ کو یہاں پر رہنے دو میں کوئی جگہ نہیں جب سلمان کا باپ وردہ کے ساتھ گھر آتا ہے اور سب کو حقیقت بتا دیتا ہے کہ کیا ہوا جو سلمان کی شاتر ماں کہتی ہے وہ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں میری بیٹی کے ساتھ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ماں بننے والی ہے اور کہتی ہے کہ میں ان کے گھر جاؤں گی اور اس ظلم کے لیے ان کا گیرے بان پکڑوں گی تب ہی ہم دیکھیں گے کہ سلمان کی بیوی آ کر بتا دے گی وردہ کو بیوز دے رہا ہے اور یہ ساتھ ہونے والا ہے اپیسوڈ تیس میں مزید اپیسوڈز کا ریویو جانے کے لیے پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم ویبرز ریکم تو میر چینل آج ہم بات کریں گے رسوائی ڈرامے کی اپیسوڈ تیس کی لیکن اس سے پہلے پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ اپیسوڈ تیس میں ہم دیکھیں گے کہ کہ سمیرا اپنے والد کی موت پر بہت افسردہ ہے اور اپنے کیے پر بہت شرمندہ بھی کیونکہ اس نے اپنے باپ کی زندگی میں بہت زیادہ نرازی کا اظہار کیا اور وہ اپنے باپ کی قبر پر جاتی ہے ڈاکٹر فیروز کے ساتھ اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں ان سے بات نہیں کرتی تھی لیکن اب یہ وقت ہے کہ یہ مجھ سے بات نہیں کرتے دوسری جانے ہم دیکھیں گے کہ سلمان کی بیوی سلمان سے کہتی ہے لگتا ہے ہماری شادی کی سمیرا کے والد نے کچھ زیادہ ہی ٹینشن لے لی جو کہ مر ہی گئے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ حمزہ وردہ کو اپنے والد کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے کہ آج وردہ ہی کی وجہ سے میرے والد اس دنیا میں نہیں اور وردہ کے والد سے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ میرے والد کی موت کی ذمہ دار وردہ ہے جبکہ وردہ کا باپ وردہ کی خوشیوں کی بھیگ مغتا ہے کہ وردہ کو یہاں پر رہنے دو جبکہ حمزہ وردہ کو جانے کا کہہ دیتا ہے اور وردہ اپنے والد کے ساتھ اپنے گھر واپس آ جاتی ہے کیونکہ حمزہ نے ساتھ کہہ دیا کہ اب وردہ کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں جب سلمان کا باپ وردہ کے ساتھ گھر آتا ہے اور سب کو حقیقت بتا دیتا ہے کہ کیا ہوا تو سلمان کی شاتر ماں کہتی ہے وہ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں میری بیٹی کے ساتھ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ماں بننے والی ہے اور کہتی ہے کہ میں ان کے گھر جاؤں گی اور اس ظلم کے لئے ان کا گھرے بان پکڑوں گی تب ہی ہم دیکھیں گے کہ سلمان کی بیوی آ کر بتا دے گی وردہ کو بیوز دے رہا ہے اور یہ سب ہونے والا ہے اپیسوڈ تیس میں مزید اپیسوڈز کا ریویو جانے کے لئے پلیز میری جینر کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ آج ہم بات کریں گے رسوائی ڈرامے کی اپیسوڈ تیس کی لیکن اس سے پہلے پلیز میرا چینر سبسکرائب کر لیں شکریہ اپیسوڈ تیس میں ہم دیکھیں گے کہ سمیرہ اپنے والد کی موت پر بہت افسردہ ہے اور اپنے کیے پر بہت شرمی دابی کیونکہ اس نے اپنے باپ کی زندگی میں بہت زیادہ نرازی کا اظہار کیا اور وہ اپنے باپ کی قبر پر جاتی ہے ڈاکٹر فیروز کے ساتھ اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں ان سے بات نہیں کرتی تھی لیکن اب یہ وقت ہے کہ یہ مجھ سے بات نہیں کرتے دوسری جانے ہم دیکھیں گے کہ سلمان کی بیوی سلمان سے کہتی ہے لگتا ہے ہماری شادی کی سمیرہ کے والد نے کچھ زیادہ ہی ٹینشن لے لی جو کہ مر ہی گئے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ حمزہ وردہ کو اپنے والد کی موت کا ذمہ دار کھراتا ہے اور کہتا ہے کہ آج وردہ ہی کی وجہ سے میرے والد اس دنیا میں نہیں اور وردہ کے والد سے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ میرے والد کی موت کی ذمہ دار وردہ ہے جبکہ وردہ کا باپ وردہ کی خوشیوں کی بھیگ مغتا ہے کہ وردہ کو یہاں پر رہنے دو جبکہ حمزہ وردہ کو جانے کا کہہ دیتا ہے اور وردہ اپنے والد کے ساتھ اپنے گھر واپس آ جاتی ہے کیونکہ حمزہ نے ساتھ کہہ دیا کہ اب وردہ کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں جب سلمان کا باپ وردہ کے ساتھ گھر آتا ہے اور سب کو حقیقت بتا دیتا ہے کہ کیا ہوا جو سلمان کی شاتر ماں کہتی ہے وہ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں میری بیٹی کے ساتھ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ماں بننے والی ہے اور کہتی ہے کہ میں ان کے گھر جاؤں گی اور اس ظلم کے لیے ان کا گھرے بان پکڑوں گی تب ہی ہم دیکھیں گے کہ سلمان کی بیوی آ کر بتا دے گی وردہ کو ڈیووز دے رہا ہے اور یہ ساتھ ہونے والا ہے اپیسوڈ تیس میں مزید اپیسوڈز کا ریو جانے کے لیے پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ آج ہم بات کریں گے رسوائی ڈرامی کی اپیسوڈ تیس کی لیکن اس سے پہلے پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ اپیسوڈ تیس میں ہم دیکھیں گے کہ کہ سمیرہ اپنے والد کی موت پر بہت افسردہ ہے اور اپنے کیے پر بہت شرمندہ بھی کیونکہ اس نے اپنے باپ کی زندگی میں بہت زیادہ نرازی کا اظہار کیا اور وہ اپنے باپ کی قبر پر جاتی ہے ڈاکٹر فیروز کے ساتھ اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں ان سے بات نہیں کرتی تھی لیکن اب یہ وقت ہے کہ یہ مجھ سے بات نہیں کرتے دوسری جانے ہم دیکھیں گے کہ سلمان کی بیوی سلمان سے کہتی ہے لگتا ہے ہماری شادی کی سمیرہ کے والد نے کچھ زیادہ ہی ٹینشن لے لی جو کہ مر ہی گئے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ حمزہ وردہ کو اپنے والد کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے کہ آج وردہ ہی کی وجہ سے میرے والد اس دنیا میں نہیں اور وردہ کے والد سے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ میرے والد کی موت کی ذمہ دار وردہ ہے جبکہ وردہ کا باپ وردہ کی خوشیوں کی بھیگ مغتا ہے کہ وردہ کو یہاں پر رہنے دو جبکہ حمزہ وردہ کو جانے کا کہہ دیتا ہے اور وردہ اپنے والد کے ساتھ اپنے گھر واپس آ جاتی ہے کیونکہ حمزہ نے ساتھ کہہ دیا کہ اب وردہ کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں جب سلمان کا باپ وردہ کے ساتھ گھر آتا ہے اور سب کو حقیقت بتا دیتا ہے کہ کیا ہوا جو سلمان کی شاتر ماں کہتی ہے وہ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں میری بیٹی کے ساتھ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ماں بننے والی ہے اور کہتی ہے کہ میں ان کے گھر جاؤں گی اور اس ظلم کے لئے ان کا گیرے بان پکڑوں گی تب ہی ہم دیکھیں گے کہ سلمان کی بیوی آ کر بتا دے گی وردہ کو بیوز دے رہا ہے اور یہ سب ہونے والا ہے اپیسوڈ 23 میں مزید اپیسوڈز کا ریویو جانے کے لئے پلیز میری جانب کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم ویبرز ریکم تو میر چینل آج ہم بات کریں گے رسوائی ڈرامے کی اپیسوڈ 23 کی لیکن اس سے پہلے پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ اپیسوڈ 23 میں ہم دیکھیں گے کہ اس میرا اپنے والد کی موت پر بہت افسردہ ہے اور اپنے کیے پر بہت شرمیدہ بھی کیونکہ اس نے اپنے باپ کی زندگی میں بہت زیادہ نرازی کا اظہار کیا اور وہ اپنے باپ کی قبر پر جاتی ہے ڈاکٹر فیروز کے ساتھ اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں ان سے بات نہیں کرتی تھی لیکن اب یہ وقت ہے کہ یہ مجھ سے بات نہیں کرتے دوسری جانے ہم دیکھیں گے کہ سلمان کی بیوی سلمان سے کہتی ہے لگتا ہے ہماری شادی کی سمیرا کے والد نے کچھ زیادہ ہی ٹینشن لے لی جو کہ مر ہی گئے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ حمزہ وردہ کو اپنے والد کی موت کا ذمہ دار کھیراتا ہے اور کہتا ہے کہ آج وردہ ہی کی وجہ سے میرے والد اس دنیا میں نہیں اور وردہ کے والد سے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ میرے والد کی موت کی ذمہ دار وردہ ہے جبکہ وردہ کا باپ وردہ کی خوشیوں کی بھیگ مگتا ہے کہ وردہ کو یہاں پر رہنے دو جبکہ حمزہ وردہ کو جانے کا کہہ دیتا ہے اور وردہ اپنے والد کے ساتھ اپنے گھر واپس آ جاتی ہے کیونکہ حمزہ نے ساتھ کہہ دیا کہ اب وردہ کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں جب سلمان کا باگ وردہ کے ساتھ گھر آتا ہے اور سب کو حقیقت بتا دیتا ہے کہ کیا ہوا تو سلمان کی شاتر ماں کہتی ہے وہ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں میری بیٹی کے ساتھ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ماں بننے والی ہے اور کہتی ہے کہ میں ان کے گھر جاؤں گی اور اس ظلم کے لیے ان کا گریبان پکڑوں گی تب ہی ہم دیکھیں گے کہ سلمان کی بیوی آ کر بتا دے گی وردہ کو بیوز دے رہا ہے ہونے والا ہے اپیسوڈ تیس میں مزید اپیسوڈز کا ریویو جانے کے لیے پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم ویبرز آج ہم بات کریں گے رسوائی ڈرامی کی اپیسوڈ تیس کی لیکن اس سے پہلے پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ اپیسوڈ تیس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میرا اپنے والد کی موت پر بہت افسردہ ہے اور اپنے کیے پر بہت شرمندہ بھی کیونکہ اس نے اپنے باپ کی زندگی میں بہت زیادہ نرازی کا اظہار کیا اور وہ اپنے باپ کی قبر پر جاتی ہے ڈاکٹر فیروز کے ساتھ اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں ان سے بات نہیں کرتی تھی لیکن اب یہ وقت ہے کہ یہ مجھ سے بات نہیں کرتے دوسری جانے ہم دیکھیں گے کہ سلمان کی بیوی سلمان سے کہتی ہے لگتا ہے ہماری شادی کی سمیرہ کے والد نے کچھ زیادہ ہی ٹینشن لے لی جو کہ مر ہی گئے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ حمزہ وردہ کو اپنے والد کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے کہ آج وردہ ہی کی وجہ سے میرے والد اس دنیا میں نہیں اور وردہ کے والد سے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ میرے والد کی موت کی ذمہ دار وردہ ہے جبکہ وردہ کا باپ وردہ کی خوشیوں کی بیگ مغتا ہے کہ وردہ کو یہاں پر رہنے دو اپنے گھر واپس آ جاتی ہے کیونکہ حمزہ نے ساتھ کہہ دیا کہ اب وردہ کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں جب سلمان کا باپ وردہ کے ساتھ گھر آتا ہے اور سب کو حقیقت بتا دیتا ہے کہ کیا ہوا جو سلمان کی شاتر ماں کہتی ہے وہ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں میری بیٹی کے ساتھ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ماں بننے والی ہے اور کہتی ہے کہ میں ان کے گھر جاؤں گی اور اس ظلم کے لیے ان کا گیرے بان پکڑوں گی بتا دے گی وردہ کو بیوز دے رہا ہے اور یہ ساتھ ہونے والا ہے اپیسوڈ تیس میں مزید اپیسوڈز کا ریویو جانے کے لیے پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز لیلکن ٹو میرے چینل آج ہم بات کریں گے رسوائی ڈرامے کی اپیسوڈ تیس کی لیکن اس سے پہلے پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ اپیسوڈ تیس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میرا اپنے والد کی موت پر بہت افسردہ ہے اور اپنے کیے پر بہت شرمندہ بھی کیونکہ اس نے اپنے باپ کی زندگی میں بہت زیادہ نرازی کا اظہار کیا اور وہ اپنے باپ کی قبر پر جاتی ہے ڈاکٹر فیروز کے ساتھ اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں ان سے بات نہیں کرتی تھی لیکن اب یہ وقت ہے کہ یہ مجھ سے بات نہیں کرتے دوسری جانے ہم دیکھیں گے کہ سلمان کی بیوی سلمان سے کہتی ہے لگتا ہے ہماری شادی کی سمیرہ کے والد نے کچھ زیادہ ہی ٹینشن لے لی جو کہ مر ہی گئے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ حمزہ وردہ کو اپنے والد کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے کہ آج وردہ ہی کی وجہ سے میرے والد اس دنیا میں نہیں اور وردہ کے والد سے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ میرے والد کی موت کی ذمہ دار وردہ ہے جبکہ وردہ کا باپ وردہ کی خوشیوں کی بھیگ موتا ہے کہ وردہ کو یہاں پر رہنے دو جبکہ حمزہ وردہ کو جانے کا کہہ دیتا ہے اور وردہ اپنے والد کے ساتھ اپنے گھر واپس آ جاتی ہے کیونکہ حمزہ نے ساتھ کہہ دیا کہ اب وردہ کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں جب سلمان کا باپ وردہ کے ساتھ گھر آتا ہے اور سب کو حقیقت بتا دیتا ہے کہ کیا ہوا جو سلمان کی شاتر ماں کہتی ہے وہ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں وہ ماں بننے والی ہے اور کہتی ہے کہ میں ان کے گھر جاؤں گی اور اس ظلم کے لئے ان کا گیرے بان پکڑوں گی تب ہی ہم دیکھیں گے کہ سلمان کی بیوی آ کر بتا دے گی وردہ کو بیوز دے رہا ہے اور یہ سب ہونے والا ہے اپیسوڈ 23 میں مزید اپیسوڈز کا ریویو جانے کے لئے پلیز میری جانے کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم ویبرز ریکم تو میر چینل آج ہم بات کریں گے رسوائی ڈرامے کی اپیسوڈ 23 کی لیکن اس سے پہلے پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ اپیسوڈ 23 میں ہم دیکھیں گے کہ اس میرا اپنے والد کی موت پر بہت افسردہ ہے اور اپنے کیے پر بہت شرمیدہ بھی کیونکہ اس نے اپنے باپ کی زندگی میں بہت زیادہ نرازی کا اظہار کیا اور وہ اپنے باپ کی قبر پر جاتی ہے ڈاکٹر فیروز کے ساتھ اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں ان سے بات نہیں کرتی تھی لیکن اب یہ وقت ہے کہ یہ مجھ سے بات نہیں کرتے دوسری جانے ہم دیکھیں گے کہ سلمان کی بیوی سلمان سے کہتی ہے لگتا ہے ہماری شادی کی سمیرا کے والد نے کچھ زیادہ ہی ٹینشن لے لی جو کہ مر ہی گئے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ حمزہ وردہ کو اپنے والد کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے کہ آج وردہ ہی کی وجہ سے میرے والد اس دنیا میں نہیں اور وردہ کے والد سے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ میرے والد کی موت کی ذمہ دار وردہ ہے جبکہ وردہ کا باپ وردہ کی خوشیوں کی بیگ مغتا ہے کہ وردہ کو یہاں پر رہنے دو جبکہ حمزہ وردہ کو جانے کا کہہ دیتا ہے اور وردہ اپنے والد کے ساتھ اپنے گھر واپس آ جاتی ہے کیونکہ حمزہ نے صاحب کہہ دیا کہ اب وردہ کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں جب سلمان کا باگ وردہ کے ساتھ گھر آتا ہے اور سب کو حقیقت بتا دیتا ہے کہ کیا ہوا تو سلمان شاتر ماں کہتی ہے وہ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں میری بیٹی کے ساتھ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ماں بننے والی ہے اور کہتی ہے کہ میں ان کے گھر جاؤں گی اور اس ظلم کے لئے ہم ان کا گھرے بار پکڑوں گی تب ہی ہم دیکھیں گے کہ سلمان کی بیوی آ کر بتا دے گی وردہ کو بیوز دے رہا ہے اور یہ ساتھ ہونے والا ہے اپیسوڈ تیس میں مزید اپیسوڈز کا ریویو جانے کے لئے پلیز میری جانل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ آج ہم بات کریں گے رسوائی ڈرامے کی اپیسوڈ تیس کی لیکن اس سے پہلے پلیز میری جانل سبسکرائب کر لیں شکریہ اپیسوڈ تیس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میرا اپنے والد کی موت پر بہت افسردہ ہے اور اپنے کیے پر بہت شرمندہ بھی کیونکہ اس نے اپنے باپ کی زندگی میں بہت زیادہ نرازی کا اظہار کیا اور وہ اپنے باپ کی قبر پر جاتی ہے ڈاکٹر فیروز کے ساتھ اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں ان سے بات نہیں کرتی تھی لیکن اب یہ وقت ہے کہ یہ مجھ سے بات نہیں کرتے دوسری جانئے ہم دیکھیں گے کہ سلمان کی بیوی سلمان سے کہتی ہے لگتا ہے ہماری شادی کی سمیرہ کے والد نے کچھ زیادہ ہی ٹینشن لے لی جو کہ مر ہی گئے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ حمزہ وردہ کو اپنے والد کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے کہ آج وردہ ہی کی وجہ سے میرے والد اس دنیا میں نہیں اور وردہ کے والد سے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ میرے والد کی موت کی ذمہ دار وردہ ہے جبکہ وردہ کا باپ وردہ کی خوشیوں کی بھیگ مغتا ہے کہ وردہ کو یہاں پر رہنے دو جبکہ حمزہ وردہ کو جانے کا کہہ دیتا ہے اور وردہ اپنے والد کے ساتھ اپنے گھر واپس آ جاتی ہے کیونکہ حمزہ نے ساتھ کہہ دیا کہ اب وردہ کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں جب سلمان کا باپ وردہ کے ساتھ گھر آتا ہے اور سب کو حقیقت بتا دیتا ہے کہ کیا ہوا جو سلمان کی شاتر ماں کہتی ہے وہ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں میری بیٹی کے ساتھ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ماں بننے والی ہے اور کہتی ہے کہ میں ان کے گھر جاؤں گی اور اس ظلم کے لئے ان کا گھرے بان پکڑوں گی تب ہی ہم دیکھیں گے کہ سلمان کی بیوی آ کر بتا دے گی وردہ کو بیوز دے رہا ہے اور یہ سب ہونے والا ہے اپیسوڈ تیس میں مزید اپیسوڈز کا ریویو جانے کے لئے پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز لیلکنٹو میری چینل آج ہم بات کریں گے رسوائی ڈرامے کی اپیسوڈ تیس کی لیکن اس سے پہلے پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ اپیسوڈ تیس میں ہم دیکھیں گے کہ سمیرا اپنے والد کی موت پر بہت افسرتا ہے اور اپنے کیے پر بہت شرمندہ بھی کیونکہ اس نے اپنے باپ کی زندگی میں بہت زیادہ نرازی کا اظہار کیا اور وہ اپنے باپ کی قبر پر جاتی ہے ڈاکٹر فیروز کے ساتھ اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں ان سے بات نہیں کرتی تھی لیکن اب یہ وقت ہے کہ یہ مجھ سے بات نہیں کرتے دوسری جانے ہم دیکھیں گے کہ سلمان کی بیوی سلمان سے کہتی ہے لگتا ہے ہماری شادی کی سمیرا کے والد نے کچھ زیادہ ہی ٹینشن لے لی جو کہ مر ہی گئے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ حمزہ وردہ کو اپنے والد کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے کہ آج وردہ ہی کی وجہ سے میرے والد اس دنیا میں نہیں اور وردہ کے والد سے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ میرے والد کی موت کی ذمہ دار وردہ ہے جبکہ وردہ کا باپ وردہ کی خوشیوں کی بیگ مغتا ہے کہ وردہ کو یہاں پر رہنے دو جبکہ حمزہ وردہ کو جانے کا کہہ دیتا ہے اور وردہ اپنے والد کے ساتھ اپنے گھر واپس آ جاتی ہے کیونکہ حمزہ نے ساتھ کہہ دیا کہ اب وردہ کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں جب سلمان کا باگ وردہ کے ساتھ گھر آتا ہے اور سب کو حقیقت بتا دیتا ہے کہ کیا ہوا تو سلمان کی شاتر ماں کہتی ہے وہ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں میری بیٹی کے ساتھ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ماں بننے والی ہے اور کہتی ہے کہ میں ان کے گھر جاؤں گی اور اس ظلم کے لئے ان کا گھرے بان پکڑوں گی تب ہی ہم دیکھیں گے کہ سلمان کی بیوی آ کر بتا دے گی وردہ کو بیوز دے رہا ہے اور یہ سب ہونے والا ہے اپیسوڈ 23 میں مزید اپیسوڈز کا ریویو جانے کے لئے پلیس میری جانل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم ویبرز ریکم ٹو میر چینل آج ہم بات کریں گے رسوائی ڈرامے کی اپیسوڈ 23 لیکن اس سے پہلے پلیس میری جانل سبسکرائب کر لیں شکریہ اپیسوڈ 23 میں ہم دیکھیں گے کہ کہ سمیرا اپنے والد کی موت پر بہت افسردہ ہے اور اپنے کیے پر بہت شرمندہ بھی کیونکہ اس نے اپنے باپ کی زندگی میں بہت زیادہ نرازی کا اظہار کیا اور وہ اپنے باپ کی قبر پر جاتی ہے ڈاکٹر فیروز کے ساتھ اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں ان سے بات نہیں کرتی تھی لیکن اب یہ وقت ہے کہ یہ مجھ سے بات نہیں کرتے دوسری جانب ہم دیکھیں گے کہ سلمان کی بیوی سلمان سے کہتی ہے لگتا ہے ہماری شادی کی سمیرا کے والد نے کچھ زیادہ ہی ٹینشن لے لی جو کہ مر ہی گئے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ حمزہ وردہ کو اپنے والد کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے کہ آج وردہ ہی کی وجہ سے میرے والد اس دنیا میں نہیں اور وردہ کے والد سے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ میرا والد کی موت کی ذمہ دار وردہ ہے جبکہ وردہ کا باپ وردہ کی خوشیوں کی بھیگ مگتا ہے کہ وردہ کو یہاں پر رہنے دو جبکہ حمزہ وردہ کو جانے کا کہہ دیتا ہے اور وردہ اپنے والد کے ساتھ اپنے گھر واپس آ جاتی ہے کیونکہ حمزہ نے ساتھ کہہ دیا کہ اب وردہ کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں جب سلمان کا باگ وردہ کے ساتھ گھر آتا ہے اور سب کو حقیقت بتا دیتا ہے کہ کیا ہوا جو سلمان کی شاتر ماں کہتی ہے وہ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں میری بیٹی کے ساتھ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ماں بننے والی ہے اور کہتی ہے کہ میں ان کے گھر جاؤں گی اور اس ظلم کے لیے ان کا گریبان پکڑوں گی تب ہی ہم دیکھیں گے کہ سلمان کی بیوی آ کر بتا دے گی وردہ کو بیوز دے رہا ہے اور یہ ساتھ ہونے والا ہے اپیسوڈ تیس میں مزید اپیسوڈز کا ریویو جانے کے لیے پلیز میری جائنر کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ